راجہ چندر ویجے نہیں مانتا ہے کبیٹ صاحب کی بھی پرارتنا کو کہ میں اپدیت نہیں لوں گا کبیٹ صاحب نے کہا کہ بیٹی اندرمتی اس راجے کو پاک اس نادان کی بودھی برشت ہو چکی ہے اور بیٹی تو اپنا بھجن کرتی رہے اور تیری آستھا تیرے پتی میں ہے ہو سکا ہے کبھی ان کو بھی پربو اپنی سرن میں لے دے ہوئے کبیر پر میں اشور آتے ہیں جب اپنی لیلہ تھوڑی سی گفت رکھتے ہیں اور کیونکہ ہمارے سماج میں ایک انجان اٹھکلیں اور لگی ہوئی ہیں کہتے ہیں پرماتمہ تو نراکار ہے اس کا کوئی آکار نہیں ہے اس کا کیون ہردے میں روشنی یا ترکوٹی میں روشنی یا کوئی کتس ہیں کمل میں روشنی بتا کر کے اندھ کر دیتے ہیں اپنے بچنوں کا اور اپنی ویاکھاؤں کا اپنی لبدیوں کا اور کئی سنت بتاتے ہیں کہ داؤنی کو سننا یہ اس کی انتی مقلب دی ہے یہ تو بچوں کے کھیلے ہیں یہ تو کال کا جال ہے آج تک بھی پرانہ تو سمیں الگ سے لیکن آج آج ورطمان کے جتنے بھی مہاپرسوں کی پستکیں اشداس نے پڑھی اور اس میں ان کی اپنی سوچ سبلیکھنی سے لکھا ہوا زولیک یہی بتا کہ پرماتمہ نراکار ہے اور اس کا پرکاس ہی اس کی اپلکدی اس کے درسن ان کی پرابطی ہے اور ساتھ میں دھونی کا سننا یہ سبد کا کھلنا مانا گیا ہے اور اس سے جیو مقت ہو جاتا ہے یہ جو پرکاس ہے پہلے تو ہم پرکاس پر چلیں گے اب جیسے کئی سنتوں کی پستکیں پڑھی وہ میرے پاس بھی رکھی ہیں سب کی انہوں نے بتا کہ ہر دے میں پہنچو وہاں کیول روسنی دکھائی دے گی اس کا درسن کرو بس جو درسن اس روسنی کو نہیں دیکھ رہے ہیں وہ ادھورے ہیں وہ کبھی مقت نہیں ہو سکتے اور پھر اس کی دھونی سننا بس اس مقتی ہو جاتی ہے اور پرکاس ہی اس کا شروع بتایا اور اس داس نے جب دیکھا سبھی ساستروں کو ان میں بتایا کہ پرماتمہ تو آکار میں ہے اور اسی پرماتمہ سے سب پرکاس ہے اس کا سریر تیجوں میں ہے اور انہیں کے سریر سے پرکاس نکل رہا ہے اب جیسے سنتجن کہتے ہیں ڈیوائن لائٹ اب ڈیوائن لائٹ ارثات دیوی پرکاس کوئی دیو ہے تو اس کا دیوی سکتی ہوئی اور اس کا پرکاس ہوا کوئی دیو ہے تو پرکاس ہے ڈیوائن لائٹ کسی دیو کی وہ عجب سکتی ہے عجب پرکاس وہ ڈیوائن لائٹ that is known as ڈیوائن لائٹ اب ڈیوائن ہی نہیں ہے تو لائٹ کانسے ہوگی پربو آکار میں ہے وید کہیں آنکھوں دیکھا سنت کہیں اور پویتر جیتا جیمہ ورنر کہ وہ پرماتمہ ساسو سفان میں رہتا ہے وہاں جانے کے بعد پھر تیری کبھی جنم مرن نہیں ہوگا عرجون ویدوں بتایا کہ وہ کبیر پرمیشور ہے اور وہ ست دھام یک ست لوگ میں رہتا ہے اس کا بہت تیز اومہ سریر ہے پویتر بائبل نے بتایا کہ اس پرمیشور نے منس کو اپنا اس روح دیا ہے اس سے سیدہ ہے کہ پرماتمہ آکار میں منس جیسا ہے لیکن اس کا سریر کا بہت تیز ہے یہ گریب داسی نے اور کبیر پرمیشور نے سویم اپنی مہیمہ آ کر کے آ بھی بتائی اپنا ڈبل رول کر کے اور سبھی ماترسوں نے جنہوں نے آنکھوں دیکھا اس پرمیشور کو بتایا کہ وہ آکار میں ہے آدھرنی ہے گریب داسی آدھرنی ہے دھم داسی آدھرنی ہے گرنانک دیو جی آدھرنی ہے ملک داسی آدھرنی ہے دادو صاحب جی انہوں نے یہی بتایا کہ وہ کبیر پرمیشور ہے اور ان کا بہت تیز ہے ان کا سریر بہت تیزوں میں ہے ایک روم کوپ میں کروڑ سوریہ کروڑ زندرمہ ملا دے ان دونوں کی روشنی مل جا تو بھی ٹھیکی پڑے ان کے ایک روم کوپ کے تیز کے سامنے وہ مانو صدر سے اپنے ست لوگ میں رہتے ہیں گریب داسی کہتے ہیں ارس کرس پر سویت گمج ہے اور دیکھتنا اس چیرے نو سویت دادا سر چھتر ویراج ہے سویت چھتر سر مکٹ ویراج ہے اور دیکھتنا اس چیرے نو کبیر پرمیشور کی سویت چھتر ان کا سویت ہی چھتری وہاں پر بنی ہوئی ہے ایک گمج ڈائب کی اور سر پہ مکٹ ہے اس پرمیشور کا بہت تیزوں میں سویت چھتر سر مکٹ ویراج ہے اور دیکھتنا اس چیرے نو چیرہ ہے تو آکار ہے اس پرمیشور کا اور وہ کبیر پرماتما ہے گریب داسی نے بڑے ہزاروں کی سنکھیام ہزاروں بار اپنے دنسائر میں اس پرمیشور کی مہمہ گائی ہے تو ایسے وہ پرماتما جنہوں نے بھی اس پرمیشور کو سن دیکھا اپنی آنکھوں سے دیو درشتی سے اور کبیر پرمیشور کی اپنی ہی کرپا سے ان کو سچھنڈ لے جا کے ست لوگ دکھا کر کے اور پھر واپس چھوڑا تب ان ماں پرشوں نے اس پرمیشور کی یہ اتھارت مہمہ گائی کون سے پرمیشور کی اس کبیر دیو کی کبیر پرمیشور کی تو وہ پرماتما آکار میں ہے اسی کا تیز ہے اب جیسے ٹیوب ہے ٹیوب اور ٹیوب لائٹ ٹیوب ہے تو لائٹ ہے اور ٹیوب نہیں ہے تو لائٹ کہاں سے اب جیسے بللب لائٹ بللب ہے تو اس کی لائٹ ہے اب جیسے آپ کہیں کسی کمرے میں جا کر بیٹھو گئے ہوگے تو آپ صحیح بتاؤ گے اور سنی سنائی کہہ رہے ہوگے تو گلت بتاؤ گے آپ کسی اپنے دوست کے گھر گئے اور آپ نے کسی کو بتایا اپنے دوست کو کہ میں وہاں گیا ان کے کمرے میں بہت جور کی ٹیوب لائٹ تھی پتہ نہیں کیسے ٹیوب لا رکھی تھی بہت ہی اچھی لائٹ تھی کمال تھا روشنی کے بس پوچھو مت اب کوئی دور سے سن رہا ہے اس نے بھی دنگ ماری کہ میں نے ایسی لائٹ دیکھی میں نے ایسی لائٹ دیکھی میں نے کمال اس نے نیو نہ سنیا وہ ٹیوب لائٹ ہے نہیں تو وہ جوٹ ٹیوب لائٹ کی بھی بول دیتا آگے پھر چلتے چلتے کہ گھر میں بڑی دور کی لائٹ ہے بڑا روشنی ہے بڑی روشنی اس سے صد ہوتا ہے کہ وہ وہاں تک پہنچے نہیں اس گھر میں جہاں پر یہ ٹیوب لائٹ جل رہی تھی وہ کیول لائٹ بتا رہے ہیں انہوں نے لائٹ بھی نہیں دیکھا لائٹ دیکھا ہوتا تو کوئی پوچھتا تو بتاتے کہ وہ ٹیوب لائٹ تھی ٹیوب سے لائٹ تھی اور ایسے یہ بتاتے ہیں کہ ٹیوب لائٹ تھی ٹیوب کیسی ہے اگر ٹیوب کا تاکار نہیں اس لئے انہوں نے دیکھا نہیں اب مان لے کوئی سن رہا ہے سن لیا اس نے کہ ٹیوب لائٹ تھی بڑی زور کی ٹیوب لائٹ تھی لائٹ روشنی روشنی تو اس سے دیکھا اور وہ ٹیوب کیسا ہوتا ہے اس کو کہہ وہ تنراکار ہے اس کا کوئی آکار ہی نہیں ہے اس جیسے دوتا انہوں نے اس کمرے میں جان کھا بھی نہیں ہے دیکھنا تو دور رہا اندر تو پرویش کرنا بہت دور کی بات ہے اگر دیکھتے تو بتاتے کہ وہ ٹوب کا آکار ہے ایک ڈنڈا سا ہوتا ہے سفید سفید اور اس میں سے پرکاس نکل رہا ہوتا ہے اسے سے ہوتا ہے کہ ان ماپرسوں نے جو آز تک پرکاس بتا رہے ہیں پرماتما پرکاس ہے اور اس کی آواز ہے وہ وہاں تک پہنچے نہیں ادھوری ویاکھیں سنی سنائی گا رہے ہیں تو ان کے انویائی بھی ادھورے اور سوم بھی وہ ادھورے اپکیت اندر سے دھن سننا دھن کیا چیز ہے اندر ایک ریپلیکشن ہے جیسے ٹی وی میں چینل ہوتے ہیں ایسے اس کے اندر ایک ریپلیکشن ہے تو اس کا پرتی کے لیے ہمارے یہاں ہوتی ہیں وہاں سے آتی ہے جو مون ستھان پر جہاں وہ آوازیں ان واسطہوں میں رکھی ہیں بجائے جا رہے ہیں سازباز سوم بزرے ہیں وہ پورا سازباز تیج پنج کا بنا ہوا ہے وہاں ستگر کبیر پرمیشور کے دربار میں ایسے ہی ہر دیو کے لوگ میں جیسے ویشنو جی کے لوگ میں سیو جی کے لوگ میں پرما جی کے لوگ میں اور کال نرنجن کے لوگ میں سورگ لوگ میں ان سبھی میں بہت دھیمی دھیمی مٹھی مٹھی آوازیں روز سازباز بہت پیارے پیارے بستے رہتے ہیں تو سوارے لوگ میں اس کا آنند رہتا ہے اس کا پرکتی کریہ اس کا ریفلیکسن ہمارے ہاں کیچ ہوتا ہے جیسے ریڈیو کیچ کرتا ہے اور اس میں سے وہ آواز آ رہی ہوتی اس سے صد ہوتا ہے اس نے جو کیول دھونی سننا بتاتے ہیں انہوں نے کچھ نہیں دیکھا کوئی دور کھڑے ہو کر دیکھا وہ پہنچے نہیں اگر وہ پہنچے ہوئے تو بتاتے ہیں کہ یہ کس چیز کی آواز ہے یہ سنکھ کہاں بدرا ہے وہ کس ہتھی تھی بہے اور سرگ میں ہے یا کون سے لوگ میں ہے اور اوپر کے لوگوں کہتے ہیں اوپسط لوگ کہتے ہیں اس کے اندر ویورن ہی نہیں ہے اس میں ایک نکلی رتنا بنائی گئی اس پینڈ میں اس پیسے پینڈ کہو برمنڈ کہو یہ ایک الیپیکل سائز برمنڈ ہے اس کو انڈ بھی کہتے ہیں اسی کو برمنڈ بھی کہتے ہیں اور اسی کا اس چطر اس کے اندر جیسے ٹی وی میں چینلن ہوتے ہیں ایسا ہونے سے اس کو پینڈ بھی کہتے ہیں کہ پنڈ کے اندر ہی برمنڈ ہے ان کے ساتھ تو ایسا بنا ہوا ان انجان سنتوں کے پسات کہ ایک بار یہ دار ستسنگ کر رہا تھا پاٹھ کر رہا تھا کسی شیوک کے یہاں پہ مائت لگا رکھا تھا شہر کا شہر کے اندر تو کوئی شیوکوں کو ہم نے پتہ پر نکھ دیا تھا کہ وہاں آنا اور اس کلونیم آ جانا وہ شہر میں تو آگے وہ پتہ بول گئے وہ ایسے ہی کسی کلونیم میں پہنچ گئی وہاں اس مائت کی آواز جاری ہے سپیکروں کی وہ کہتے ہیں جی ہم تو سارا گھومک آگے ہم نے وہ ستھان نہیں ملا جہاں آپ ستسنگ کر رہے تھے جب ہم ادھر جاتے گلی میں تو ادھر سے آواز آتی سائد اس سائیڈ میں ستسنگ ہو رہا ہے وہاں جاتے تو ایسا لگتا جیسے اس سائیڈ میں آواز آ رہی ہے دوسری طرف سے وہاں گئے تو پھر جو اکھا سائیڈ در ہوگی ہم نے تو جی بہت دیر ہوگی پھر ہماری لاسٹ گاڑی نکل جانے تھی ہم تو واپس آگئے ہیں ایسے یہ سند جو کیول لائٹ بتاتے ہیں اور کیول دھن بتاتے ہیں یہ اس ستھان پر پہنچے نہیں ہیں جہاں پر وہ مائک وز رہا تھا وہاں جاتے تو وہ بتاتے کہ پاٹھ ہو رہا تھا وہاں مائک لگ رہے تھے گرودی ستسنگ کر رہے تھے بھگجن سرون کر رہے تھے اتنی سنکھیام آدمی بیٹھے تھے اس کا ایسے دروازہ تھا وہ کمرے میں پاٹھ ہو رہا تھا یا برندے میں پاٹھ ہو رہا تھا یا کوئی ٹینٹ لگا رکھے تھے وہ پوراں گرن دیتا جو سے کبیر صاحب کے دیاسے درسن کرنے والے سنتوں نے آدھرنیے گریب داستی نے آدھرنیے گنانک دیو جی نے آدھرنیے دھرم داستی نے آدھرنیے ملک داستی نے آدھرنیے دادو صاحب جی نے ان سبھی نے وہ بلکل صحیح بڑھ دیا اور وہ بتایا کہ وہ کبیر پرمیشور ہے اور وہ ست لوگ میں رہتا ہے منس جیسا ہے تیجوں میں سریر ہے اور یہاں جب آتا ہے تو آپ نے اس مون سریر کے اوپر ایسا ایک اورکوٹ پورا جو کہا تو رکاب پہنے کے برکا پہنے کے اوپر کے سمجھو جو کہا تو مندے تیز کا بہت کم تیز والا یا کہ اسوں اوریجنل تیز کو بھی ڈھک لے اس کے بہر نہ دیکھنے ایسا ایک تیز کنج کا سریر اس کے اوپر اوریجنل سریر کے اوپر اورکوٹ پہنے کراتا ہے جیسے سیام وید کے سنکھہ نمبر چودہ سے میں لکھا ہے کہ وہ بھندرہ ورسترہ نمینہ وسان سمینہ مہنے اس جیسا ہی دوسرا مہان کبیر وسان مہان کبیر نیو اچنانی سنسن ارثات وہ پرمیشور کبیر صاحب اپنا ایک تیز کنج کا اورکوٹ اور اس سریر کے اوپر پہنے آتا ہے کچھ دن سنسار میں رہتا ہے اور پھر اپنا واسطوی کی گیان کا پرچار کرتا ہے وہ اپنے ستگیان کا سوہم ہی سندے سواہق بن کراتا ہے سوہم ہی دوتھ بن کراتا ہے وہ سوہم پر گٹ ہوتا ہے وہ سوہم بھو ہے پری بھو بھانے سب کی منوں کام ناپورن کرنے والا ہوا ہی کبیر پرمیشور ہے تو جیسے ابھی تک یہ سنت بتاتے رہے ایک پرکاس ہے یہ نہیں بتایا وہ پرکاس کس کا ہے کہتے وہ تو بھگوان تو نراکار ہے اور کے اور پرکاس ہی اس کے درسند بتیں اب جیسے سوریہ ہے سوریہ تو سوریہ ہے تو لائٹ ہے اس کی روزنی ہے سوریہ آکار ہے اور پرکاس نراکار ہے اب انہوں نے جو اس برمینڈ میں اس پرنڈ کے اندر ارثہ اس برمینڈ میں جو دیکھ رہے ہیں یہ تو اس کبیر پرمیشور کے ریفلیکشن کو دیکھ رہے ہیں کیسے کبیر پرمیشور کا سریر اور وہوں تیجوں میں سوہ پرکاسیت ہے اور ان کا لوک بھی ستان بھی انہیں کی کرپا سے انہیں کی سکتی سے وہ سوہ پرکاسیت ہے اس کا ریفلیکشن یہاں آتا ہے اب جیسے جوت نرندن کا بھی پرکاس ہے اس کا ان سے زیادہ پرکاس ہے برمیشور محیث سے زیادہ ہے لیکن کبیر شاہب کے سامنے تو وہ ایسا ہے سمزود سوریہ کے سامنے چندرمہ ہوتا ہے اب یہ دیکھ لیے جیسے سوریہ سے عبراتری کے سمیں آپ چندرمہ کی روشنی دیکھ رہے ہو تو پرکاس کا مور سروت چندرمہ نہیں ہے اب جیسے کوئی راتری نے کہا کہ میں نے روشنی دیکھی تو کوئی پوچھے بھی کسیت کی روشنی تھی تو دیکھنے والا متا ہے کہ جیسے سندرمہ کی روشنی تھی اور کوئی اندھا ہو اس سے پوچھے بھی رات نے کیا دیکھا کہتا روشنی دیکھی کہے کی تھی اب بس وہ تو جس سے روشنی تھی وہ کیسا ہے وہ تو نرہاکار ہے وہ دیکھتا ہی نہیں اس لئے اس نے روشنی بھی نہیں دیکھی اندید ہے نہیں اس کو دکھائی دیتا ہوتا تو کہتا کہ چندر ماں کی روشنی تھی بہت اچھی تھی سوانی سوانی تھی بڑی پیاری لگ رہی تھی اور ان ماں پرسوں نے جنہوں نے روشنی دیکھی ہیں یہاں کے بھی برماویشنو محیث کا جنہوں نے درسن ہوا انہوں نے آکار بتایا ان کو ان برماویشنو محیث کی سریر سے بھی لائٹ نکلتی ہے ان کا بھی تیجو میں سریر ہے لیکن ان کا تیجو میں ان کا کم تیجو کا سریر ہے برماویشنو میں اس آدھی دیوتاؤں کا لیکن ان کے پتا جو مہا شب گل آتا ہے مہا برماویشنو جو کال ہے جوتی نرزن ہے اس کی ان سے زیادہ لائٹ ہے اب جیسے ایک تو چالیس وارٹ کا بلگ ہو اور ایک سائٹ وارٹ کا ہو لائٹ تو دونوں میں ہی ہے لیکن ان کا انتربہ ہوتا ہے ایک سو وارٹ کا ہو پھر ایک پانسو وارٹ کا ایک ہزار وارٹ کا ہو اور پھر ایک سریعہ دیکھ ہو جاوے ہیں تو کبیر صاحب کو سریعہ سے تلنا کی آمر ہے کیونکہ ہمارے یہاں جو ادھارن دی جاتے ہیں اس میں لاست لائٹ کی جو انٹیم جو سروت ہے یہاں کا سریعہ ہے سب سے تیزوں میں ایسے کبیر صاحب پرماتماوں میں سب سے تیزوں میں ہے تو اس پرکار پرماتما آکار میں بھی ہے آکار ہے اور وہ تیز جو میں اس کا سریعہ ہے اس کے سریعہ سے ہی تیز ہے اگر پرکار دیکھنے والے ابھی تک یہی بتا رہے ہیں کہ پرماتما نراکار ہے تو وہ کچھ بھی نہیں دیکھا ہے وہ تو سنی سنائی کرے نہ انہوں نے کوئی پرکار دیکھا ہے پرکار کسی کا بھی دیکھا ہوتا تو عوض سے اس کا جس کے وہ ہو رہا ہے وہ عوض سے دکھائی دیتا کئی کہتے ہیں ہردہ میں دیکھو ہردہ میں ہردہ میں پرکار دیکھائی دے گا اب تھوڑا سا سوچنے کی بات ہے یدی یہ ہردہ تک پہنچے ہوتے تو وہاں بتاتے کہ وہ پرماتما کون ہے جو ہردہ میں ہردہ میں کال کہتا ہے کہ میں سب کے ہردہ میں وراجمان ہوں اگر وہ مہ پرس ہردہ تک بھی پہنچے ہوتے تو بتاتے کہ اس میں کون ہے ہردہ کا ملوم ہے یہ دیکھئے گیتہ پریس بورکفر سے پرکار سی پویٹر گیتہ جی اور اس پندھر میں اجھائے کے پندھر میں ہی سلوک میں اجھائے نمبر پندھر ہے اور سلوک نمبر پندھر ہے یہ کالو پھگوان کہہ رہا کہ میں سب ہی پرانیوں کے ہردے میں میں سب پرانیوں کے ہردے میں انتریامی روح سے ستیت ہوں تتھا مجھ سے سمرتی گیان اور اپوہن ہوتا ہے اور سب ویدوں دوارہ میں ہی جاننے یوگے ہوں تتھا ویدانت کا کرتا اور ویدانت کو جاننے والا بھی میں ہی ہوں سپسٹ ہے کالو کہا کہ میں سب ہردے میں ہوں سب کے ہردے میں یہ کال مہا سیو اور مہا پاربرتی کے روپ میں ہردے کمل میں ہمارے سری میں رہتا اب پھر واسطہ ہم بتایا کہ اب یہ سویم بتاتا ہے کہ سولمے سلوک میں پھر کیا لکھ بتاتے ہیں کہ اس سلسار میں ناسوان اور جو پرسوان دو کا عرق دیتا ہے یہاں لگا سکتے سر پرس اور اکسر پرس سر بھگوان اور تھوڑا سا ویناچی بھگوان یہ برم ہے یہ پر برم ہے یہ ایس ہے یہ ایسور ہے سمپرن پرانیوں کے اسی پرکار ایم ایم آن اسی پرکار سبھی پرانیوں کے سریر تو ناسوان ہیں اور یہ آتما جیو آتما عویناسی کہا کہا جاتا لیکن واسطہ بھگوان تو کوئی اور ہے یہ دیکھو یہ کال ہی سمیں بتا رہا کہ ہم دونوں سے بھی پرماتما واسطہ میں کوئی اور ہے یہ لکھا کہ اتم پرس تو انے اتم بھگوان پرس مانے پرماتما لکھنا تھا کیونکہ یہ ساتھ سپسٹ ہے اس پرس کو یعنی واسطہ مبناصی بھگوان تو کوئی اور اسے پرماتما اس پرکار کہا جاتا ہے بھگوان نے کچھا گیا نہیں دے رکھ لیکن سمجھنے والے کمزور رہی یہ مانے دو لوگ تر میں تینوں لوگ کو ہمیں عوی شمان پرمیش کر کر سب کا والن پوسن کر ہے وہ عوی اس ورہ وہ عوی ناسی پرمیش ورہ ہیں وہی مول کا پرماتما ہے ارثات ان محاپرسوں نے کچھ بھی نہیں دیکھا اور یہ صرف ابھی تک سنی سنائی باتوں پہ ان بھولی آتم کو گمراہ کر رہے ہیں اور جس کے کارنی سو اپنا جیون ورث کر رہے ہیں سات من بھولی آتم کا جیون ورث کرنے کے دوسری بھی ہو رہے ہیں اب تو دلد ہوگا ہزاروں کو اور کلان ہوگا کروڑوں کا یہ تو ہوتا ہی رہا ہے ہمارے کبیر پرمیشور آئے تب انہوں نے یہی سچائی بتانے کی چیزتہ کی تو دوسمن بنا دیا انہیں اگیانی سنتوں اور مہنتوں نے جنہوں نے یہ نہیں بتایا کہ ہمارے سانستروں میں لکھا کیا ہے اور ہم کروا کیا رہے ہیں اور جس کے کارن اس پرمیشور قبیر صاحب کے دوسمن شمرت نہیں پویتر گیتہ گنگاو کہ اس کو کوئی نہیں مار سکتا واسطہ تو وہ ہے جس کا کبھی شمرت نہیں پویتر قرآن سریف اس کا گنگاو ہے کہ اس کو مارنے میں کوئی شمرت نہیں ہے ایسا ہی چلتا ہے اور یہ نہیں چلنا چاہیے اب تو سمجھ دار ہے بہن بائی بیٹے بیٹے ہمارے سب پڑے لکھے ہیں ان ساستروں کو دیکھو اور لطار دو آجیانی سنت اور مہنت وں سنگل میں فسائے بیٹھے سوم بھی پسو بنیں گے اور سات انویائیوں کو بھی اڑھ سا رہی ہیں ست لوگ کی مہمہ گانے والے وہ مہان سنت اور وہ پنت بھی اس پرکاس اور روشنی پرکاس یا روشنی ارثات دھن تک رکے ہوئی ہیں یہ ادھور یعنی داس نہیں رہا یہ ہمارے سانسطر بول رہی ہیں اور میں تو ایک ٹیپ ریکارڈر ہوں اور اس میں ریکارڈ کر کے آپ کے سامنے بول رہا ہوں اپنے طرف سے کچھ نہیں کہ رہا ٹھیک ہے تھوڑا سا دکھ ہوتا مجھے بھی کہ ویگانی کی یگمہ اتنے ویدوان پرس پڑھے لکھے مندد ویٹتی ہیں راج بھی نہیں سوچ بارے وگوان کی طرف سائنس کی طرف تو دوڑ زیادہ لگا دی اور پرگو کے مارک کو وہیں چھوٹ دیا جیسا جسا نے اٹکے رٹکا دی ویسے اٹکے رہے آگے چل نہیں پا رہی اب ہم نے اس طرف بھی ایسا ہی نہیں رہے گا یہاں پر نہ ویجیان رہے گی نہ یہ دھاد رہیں گے کیونکہ ایسا لکھا ہے سنتوں نے کہ کلیو کا جب انت ہوگا اس پر ورشا نہیں ہوگی کیونکہ ہم کرم ہین ہوتے جارے ہیں ہم بھگتی ہین ہوتے جارے ہیں جس کے کارن پربو ہمیں اس کا پرتی فلد جتنے بھی سنتوں کی میں نے بیاکہ پڑی ہے وہ کہتے ہیں کوئی دھرم نہیں کرنا جوت نہیں لگانی جوت ایک حون کا کام کرتی ہے تو اس سے کیا ہوگا ہم پنبند ہو جائیں گے یہ منمو کی سنتوں کے آدھار پر آدھار یہ مگت آتمہ مگتی ہین ہو جائیں پر بھو کے گن ان کو پرابت نہیں ہوں گے ناشتک ہو جائیں گے اور ورسہ ہونی بد ہو جائیں کیونکہ گیتہ جی کے تیسرے دھائے کے چودہ پندرہ سلوک میں لکھا ہے کہ سبھی پرانیوں کی اتپتی ان سے ہوتی ہے اور ورسہ یگ سے ہوتی ہے اور یگ سب کرموں سے یعنی بھگتی کے سب کرموں سے یگ ہوتے ہیں اور کرم لگائے برم نے اس کال نے کیونکہ ہم کال لوک میں آئے ہیں دنہوں نے ہمارے پر کرم تھوپے یعنی وید بتا دیا وید میں اکرم اور سکرموں کا ویورن دے دیا اچھے کرموں تیادھار پر تو یگ ہوگا یعنی یگ ہوتے ہیں دوس کرم تم کر رہے ہیں ان کا الگ جو کام ہم کرتے ہیں جیسے کسی کی چوری کرنا تھگی کرنا لوٹ نہ خسوٹ نہ اور بھگتی نہ کرنا یگ ہون نہیں کرنا یہ باپ کرم بتائے ان کو چور بتائے جو یگ نہیں کرتے جو ہون نہیں کرتے اور پورے سنت کے دوارہ نہیں کرتے منموکی کرتے دھرم نہیں کرتے یہ پانچ یگ کرنی پڑے گی اس سے کیا ہوگا کہ یہ ورسہ ہوگی اس کے پرتی فلم ہمیں یا بھگوان راحت دے گا لیکن یہ ادور ساستروں کے آدھار پر آدھاری تیر سنت ان کو اپنی ویاکشہ کے آدھار پہ بکتی شین کرتے جارے ہیں اور جس کے پرنام شروع کیا ہوگا کہ آگے ورسہ ہونی بند ہو جائے ایسا لکھا گریب داستی نے کہ ورسہ ایسی ہویا کرے گی جیسے دھند پڑے اوز پڑے اور تین ہاتھ ہرتہ ساڑھے تین ساڑھے چار فٹ تک نیچے تک اپجاؤ تتو پر شیمن نہیں رہے گا ورکشوں کے پیپل کے بھی پتے نہیں ہوں گے ایک ستی تھی ایسی آوگی سب ماں سہاری ہوں گے اور پانچ ورس کی لڑکی پانچ ورس کی لڑکی کے بال کون لگ جائیں گے اور وہ پتیس بیس ورس کی آئیو ہویا کرے گی اور بیس ورس کی آئیو کے پندرے ورس میں سبھی مر جا کریں گے ایسی ستی تھی آوگی اور بل کھود کر رہا کریں گے پرچوی اور بھو کم بہت ایسے احلا کرے گی پرچوی کہ دس پانچ فٹ وہ بھی نہیں بنا سکیں گے ایک ایسی ستی تھی تو ہمارا مول ادھے سے پربو پانا ہے یہ سویدھائیں تو اس کا صحیحوں کی ہیں جیسے کتنی اچھی یہ ٹی وی چینل چل پڑے اس میں پربو کا پرچا رہا ست مارک درسل یہ غلط سادنہ ساستر ورد تو ہمارے پروت بہرے ہوگے ان کو سن سن کے اور اب وہ سارے بھوت بھنگے یہ مندر پوجی پوجی مورتیاں پوجی پوجی یہ ورط کر کر ساستر گیتہ غرب سادنہ کر کے سراد نکال کے بھوتوں کی پوجی پیٹ بروانہ سراد نکال نا پیتروں کی پوجی گیتہ میں منہ کیا دیو دیوتاؤں کی پوجی نہیں کرنی گیتہ میں منہ ہے ساتھ میں دہ کے بارے سے لے کر چوبیس پتیس لوگ تک پڑ کر گئی کہ تین گنوں کی بھکتی بھی یہ مورک لوگ میری بھکتی نہیں کرتے تین گنوں کے دوارہ جن کا گیان ہراد آ چکا اب سرو پر تم گیتہ جی میں پرویش ہونے سے پہلے ہمیں یہ پرمانت ہمیں ہر جم ہمارے پرمانت ہونا چاہیے کہ وہ تین گن کون ہیں رج گن برمہ ست گن وشن اور یہ پرکرتی سے اتپر ہوئے ہیں اور دیکھئے گا دیوی بھاگوط دیوی بھاگوطم سبھا سا ٹیکم اور یہ سری ٹھیم راج سری کرسن داز پرکاتن بمبئی سے پرکافیت ہے اور تیکھرے سکند میں یہاں دیکھئے گا یہ مات اب شیو کہہ رہا ہے یہ مات یہ تیکھرا سکند ہے اس کے پرس نمبر دیکھئے گا ادھر کو یہ نیچے اوپر دیکھنا یہ اس کا پرس نمبر ہے یہ سائیڈ مو ادھر یہ نیچے یہ یہ باس ٹیک ترت ادھ ہے اور یہ پانچ ما اس ترت سکند کا یہ پانچ ما آنس ہے اور یہ اوپر اس کا دیکھ بھاگت تیسرے سکند کا یہ گیار ما پرش ہے تو اس میں کیا کہہ بھگوان شیو کہہ رہے ہیں یہ مات مہا جی کو رجو گن سم بھو ہے رجو گن اس میں آپ نے اتھ پن کر دیا رجو گن بنا دیا اور سو بھی ہیتہ کمو ست گن ہری اور آپ نے اس ہری گن کیوں بنا دیا یعنی آپ ہمارے پر دیالو ہو تو ہمیں اس کو کرم میں کیوں لگا ہے ما آپ نے یہ آپ کو دیوی بھاگت میں پرمان ہو گیا رج گن برما ست گن ویشن تم گن سیو جی اور تیسی سے پھر آگے تلے گا ان ہمارے ساستر کام سب ان سے سلجیں گے ہمارے مول ساستر یہ کنجی ہیں اب گیتہ جی دیکھئے گا گیتہ پریس گروپ سے پرکاسی تا ہے کیونکہ یہ ٹیکہ تو سب ہی کچھ وکاری ہے جہاں اس ٹیکے میں کچھ فیر وزل ہے واسط ویتہ نہیں وہ ساتھ ساتھ آپ کو بتاتا رہے گا اج سلوک نمبر دیکھئے گا بارہ سے پرہم کریں گے اور بھی جو ستو گن سے اتپن ہونے والا بھاو ہے اور جو رجو گن سے تتھا تمو گن سے ہونے والا بھاو ہے ان سب کو مجھ سے ہی ہونے والا جان پرند تو واسطہ میں ان میں میں اور وہ مجھ میں نہیں کیونکہ یہ کان سم اکیس میں برمہنڈ میں نیارہ رہتا ہے اور کہتا جو کچھ بھی یہ رجگن ستگن تمگن سے جو ہو رہا ہے رجگن کیا کرتا ہے رجگن سے کیا ہوتا ہے رجگن سے سریروں کی اتپتی ہوتی ہے ویسے واسنا میں پریریت کر کے ویسنو جی ہماری ستیتھی بنا کر رکھتے ہیں ایک دوسرے میں موہ منتہ بنائی رکھتے ہیں تاکہ ہم یہاں پر رکے رہیں اور سیوہ ہمارا سہار کرتے ہیں کہتے ہیں رجگن سے تمگن سے ستگن سے جو کچھ بھی ہو رہا ہے ارجن وہ ہی ان کا مول کارن ہو کیونکہ اس کال بھگوان نے ایک لاکھ جیوں کا روج آہار کرنا ہوتا ہے اس کو سراب لگا ہوا ہے اس کو بیماری لگی ہوئی ہے یہ برما بھی سنو محس کا پتا ہے یہ کال بھگوان جو گیتہ میں کہتا ہے کہ میرا واصلی روپ کال ہے اور میں سب کو کھانے کے لئے آیا ہوں تو یہ اپنے تینوں پتروں کے دوارہ یہ یہ یہاں کی پوری ورستہ بنوائے ہوئے ہیں اب کہہ رہا کہ جو بھی رجگن سے سدگن سے تمگن سے رجگن برما سدگن وشن تمگن شفدی سے جو بھی جن سے باہر رہتا ہوں اب یہاں یہ تو صد ہو گیا کہ تینوں گنوں سے جو کچھ بھی ہو رجگن برما سے سدگ وشن سے تمگن شفدی جی اب آگے دیکھئے تیر میں سلوک میں چود میں پندر میں جا اس کا نسکرک نکلے گا اب دیکھو جہ نمبر وہی سات گیتا جی یہ پویتر گیتا جی یہ نمبر سات اب یہ تیرہ سندیا تیرہ دیکھو سمسکرط بھی سات دیکھیں کیونکہ سمسکرط بھی بھگت ہمارے بہت ہیں یہ آدھا دیکھو پورا اچھی طرح دیکھے گا ایسے دیکھو گن میا گنوں کے کاریا شروع سات وی راج اختامت سے ان تینوں پرکار کے بھاؤ سے سارا سنسار پرانی سمجھ آئے موہیت ہو رہا ہیں ان تینوں گنوں سے پرے مجھ عویناسی کو نہیں جانتا کیونکہ کارل بھگوان ان تینوں دیوتاؤں سے کچھ زیادہ عویناسی ہے یہ زیادہ سمیت رہتا ہے ان تینوں گنوں سے اوپر مجھ نہیں جانتا آگے دیکھئے چود میں سلوک میں یہ بتانے کی چیزتہ کی گی ہے اس میں کیا ہے کیونکہ یہ ہے ترگنوں میں ہی میری مایہ بڑی دوست رہے ہیں یہ تینوں گن روپی رج گن گر سد گن وش اور تم پورا دیکھو یہ تینوں پورا دیکھو اتنا ایک ہی بار میں کیونکہ یہ الوکی ارثات ادبت ترگن میں میری مایہ رج گن برما سد وش تم گن سیو جی دوارہ فیل آگیا جال بڑی دوستر ہے یعنی بڑی خطر ناک ہے آگے دیکھو جو پرس مجھ کو نرنطر بھجتے ہیں وہ اس مایہ کو الانگن کر جاتے ہیں ارثہ دو فوم نام کا جاب پورے سند تلے کے وقتی کرتا ہے ان سے اوپر اٹھ جاتا ہے تینوں گنوں سے اب پندر میں میں کمال کر دیا ایک چرگن میں مایہ رج گن برما صد گن وشن تم گن شیو جی کے دوارہ جن کا گیان حراجہ چکا ہے اسور سبھاؤ کو دھرن کیے ہوئے منشوں میں نیج افدیان سے دیکھنا وقت آتما یہ گیتہ بول رہی ہے داس نہیں کچھ کہہ رہا دوس کرم کرنے والے مورک لوگ موڈ لوگ مجھ کو نہیں بزتے ارزن یہ برم بول رہا ہے یہ کال بھگوان بول رہا کہہ رہا کہ تین گنوں کے دوارہ جن کا گیان حراجہ چکا ہے یہ دیکھ سکھ اس تین 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 گنوں میں آیا کے دوارہ جن کا گیان حراجہ چکا ہے وہ انسور سبھاؤ کو دھارن کیے ہوئے منشوں میں نیج یعنی کتی نکمی آتما جو اور ان کے نیچے تک سادنا کرتے ان کو برے کرم کرنے والے مورخ لوگ مجھ کو نہیں بجتے ارزن اب دیکھو کتنا سپس کیا اگر لکھا ہے نادام سنت کہتے ان کو کہا وہ تو اگیان نہیں جو انے سنت ہیں نہیں تین گنوں کی بگتی کو بھی نکار کیا رج گن در ما جی بھاگت نے بھی پرمان کر گیا آگے بتایا کہ یہ کیار پرکار کے بھگتوں میں سے جو مجھے بجتے ہیں وہ سکرت کرم کرنے والے ہیں اوہم نام کے ذاپ سے پرارم کرتے ہیں اور نیچے کی بھگتی بلکل نہیں کرتے نہ سراد نکالتے نہ کناگت یہ نہ سراد نکالتے تیار پرکار کے آرت جگیسو ارثارتی گیانی ہیں یہ تیار پرکار کے آرت وہ ہیں جن کو روگ کسٹ ہو جگیسو جو پرگو کی تلاس کر رہے ہیں اور ارثارتی اپنے سوارت وصف یعنی کچھ اپنے دھن لاغ کے لئے بھی بیدون ساری سادنا کرتے مجھے مکھ اچھی پوجہ نہیں ہے یہ تو بعد میں آگے بتائیں گے جب گیتہ کا پرکرن سلے گا جب گیتہ جی کو آپ کے سامنے گہری نظر گیتہ پھر آئے گی جس میں آپ کو گیتہ ہی کے بارے میں گیتہ جی کے بارے میں وستری تویورن دیا جائے گا اور پرمانوں کے ساتھ دیا جان کرنا ہے تو ویدی بات کریں گے اب یہ حردہ میں روزنی بتانے والے نادان سانت اگر حردہ کمل تک بھی پہنچے ہوتے تو بتاتے کہ وہاں پر بھاگوان سیو اور پاربتی رہتے ہیں اور ان کا بھی تیجوں میں سریر ہے بہت تیجوں میں ہے لیکن اوپر انہ بھاگوان کے جو پورن برم 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 ان سے تو بہت کم ہیں اور وہاں پر یہ سیو اور پاربتی کے روپ میں عردہ کمل میں وراج مان رہتی ہیں جیسے ٹی وی میں جیسے ٹی وی وی میں پکچر دیکھتی ہے یہ واسطہ منت کہیں اور ہے لیکن اس کا ریفلیکشن اس تو اس میں لائٹ آتی ہے اور لائٹ آتی رہے گی لیکن وہ واسط نہیں ہے تو کی وہ کنیکٹی نہیں ہے ٹی وی وہ کیول پرکاس دیکھ رہا اس میں چیتر نہیں ہے تو ان کا کنیکشن نہیں ہے پیچھے تو وہ بہکا رہا ہے جو ٹی وی دی بیٹھا ہے وہ کہتا ہمارے ٹی وی بس روز 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 نہیں آتی ہے پکٹر کیسے ہیں پکٹر نہیں آکار ہے نہیں ایسے ان کے ٹی وی ڈس کنیکٹی ہیں ان کے ہر دیکھ کمل میں وہ پربو پرگٹ نہیں ہیں وہ ہیں تو لیکن وہ تک یہ پہنچ ہے پیچھے سے تو اس کنیکشن کرنے کے لیے ہمارے اندر سات منطر ہم ایک اوپر اور نیچے دو منطر اس پرمیشور کے اور لگاتے ہیں جسے ہمارے جو کمائی ہوگی اس نام کی وہ جو بچے گی وہ کنورٹ ہو جائے گی پرپو ست لوگ میں جانے کی پرپو کو پانے کے اور باقی کے چینل ہمارے آن ہو جائیں گے اور ہم یہاں سے بری ہو جائیں گے ترکوٹی مانے یوگ ہو جائیں گے کئی سندھ کہتے ہیں بس ہم تو سیڈھے ترکوٹی میں جاتے ہیں بالکاں کا کھیل بنا رکھا ہے اب ترکوٹی تو انٹرن نیسنل ائرپورٹ سمجھو اور ہم نے ویدیش جانا ہے اس سے پہلے تو بہت پروسیزر ہے وہ سارہ چار کرنا پڑے گا بہت کاری ہے جیسے پاسپورٹ بنوانا پھر وہاں کا ویزا لگوانا پھر اتنا دانے چاہیے کہ ہم جہاں بنوانے تب ائرپورٹ پہ جا سکتے ہیں کہتے ہیں نہیں ہم تو سوی جو ترکوٹی پہنچ جاتے ہیں ترکوٹی بچوں کا کھیل ہے اور پہنچ جاؤ گے ایسے کہنمات رہتے ہیں یہ بہکا رکھے آپ کو ہمارے کو جیسے ہم نے کسی سرکار پہ ہم بھی دیس رہتے ہیں اور وہاں ہم نے لون لے رکھا ہے اس لون کا پہلے کلیرنس کرانا پڑے گا بجلی کا دل بھی وارٹر ٹیکس بھی پانی کا دل بھی ٹیڈی فون کا ٹیکس بھی مکان کا کراہ بھی ہم نے وہاں سے سر جا گئے سب کبری ہو گئے کلیرنس لے کر کہ تب اس دیس سے واپس آ سکتے ہیں اب ہم یہاں کال لوگ ماغے اور یہاں پر ہمیں بہت رن ہو چکا ہے کیونکہ ہمارے کو ست بگتی نہیں ملی ہمیں نوکری ٹھیک نہیں ملی اور اب ہم نے پتا لگیا کہ ہم تو اپنا سعودیش جانا ہے تو اس سے پہلے ہم نے یہاں کا سب رن مکت ہونا ہوگا جیسے ہمارے کمل ہیں مول کمل میں گریش جی یہ شریر ہمارا پیچھے بیک بون ہے رڈ کی ہڈی اس رڈ کی ہڈی کے اندر اندر کی طرف ایک ماس لگا ہوا ہیں اور اس ماس کے اور اندر کی گیپ جہاں سے پیٹ آدھی شروع ہوتے ہیں اور حدید کی حدی کے بلکل ساتھ میں ایک بلکل چپکی بھی خال تو ایسی درستی گوتر ہوتی چپکی بھی ہے لیکن اس میں تھوڑا تھوڑا سا جیسے ستھان ستھان پر سب سے نیچے مول کمل چیار بنکڑی کی کمل جیسی پتیوں جیسی آنتریاں ہیں اور اوپ اس کے اوپر پھر سواد سکر ہے اس میں چھے کمل کی پتیوں جیسی آنتریاں ہیں اور پھر نابی یعنی سونڈی جس کو کہتے ہیں نابی اس نابی کے پیچھے ایک اور کمل ہے اس کو نابی کمل کہتے ہیں اب یہ ہردے ہے ہردے تو ایک دل کو بھی ہردے کہتے ہیں اس سے الگ ایک اور ستھان ہے جس کو ہردے کمل کہتے ہیں اس میں باہر پانا اس سے پہلے نابی کمل میں آٹھ پنکڑیوں کا کمل ہے اور اس کمل میں آٹھ پنکڑی آئے وہ نابی کمل میں اس سے آگے ہردے کمل ہے یہ دل نہیں یہ ہمارے دو ستن ہے ان کے سینٹر میں اس لیول میں اور یہاں پیچھلی طرف میں ریٹ کی ہردی کے اندر یہاں پر ایک ہردے کمل ہے اور اس کی بارے پنکڑیاں ہیں آنتری شی بنی ہوئی ہیں اس کے بعد یہاں کنٹ کمل ہے یہ پیچھے کی طرف اس کی سولہ پنکڑی ہیں مول کمل میں گنیز جی سواد چکر میں شاوت ری برمہ جی نابی کمل میں وشن اور لکش جی اور حرد کمل میں سیو اور پاربتی جی یہ کال بھگوان ان تینوں روپوں میں رہتا ہے اور یہ عویدہ سیرہ والی آدھا مایہ پر کرتی یا دیوی رہتی ہے ان کے ہم ایک منطر دیں گے آپ کو جاب کرنے کے اس سے کیا ہوگا کہ ہمارے یہاں پر ست بغتی نہ کرنے سے ہم بغتی ہین ہو کر ہم کنگال ہوگے ہمارے پاس بغتی روپی دھن نہیں رہا اس لئے ہماری ساری سویدھائیں ڈسکنیکٹ ہوگی اور جس کے قارن ہم محنت زیادہ کرتے ہیں اور آؤٹ پوٹ کم ہوتی ہے کیونکہ ہم نے جو دغاہت مل دی تھی وہ بند ہوگی ایک تو ہم آج سے آٹھا پیسن اور ایک کنیکشن لے رکھا ہو آٹھا پیسنے کی جو بجلی سے سل رہی ہو ایسے یہ دی ہمیں پربو کا بگتی کا ست کنیکشن مل جا تو ہمارے سب کاریے ستارو ہو جاتے ہیں تو ہم آپ کو ایک منتر دیں گے جو سات منتر کا ہوگا پر تھم بار وہ چیار مہینے آپ کو جاب کرنا ہوگا اور چیار مہینے کے آپ کا یہ سب ہی چینل آن ہو کر دی جائیں گے جیسے کوئی ساؤکار سیتھ کوئی وقتی اپنی جمعواری لے لے ہوئے اور کہے بھی ان کے یہ وارٹر کنیکشن تیلیفون کنیکشن زور دو میں جمعوار ہوں اس کو گارنٹر لے لیتے ہیں اور وہ کہے گا کہ تمہارا بل بھرتا رہے گا نہیں بھرے گا تم میں جمعوار ہوں ایسے کبیر پرماتمہ کی کرپا سے ان کے آدھے سے یہ داس آپ کی گارنٹی لیتا ہے آپ کے سب چینل آن کروا دیتا ہے اور نام دیا جائے گا کہ آپ اس کی کمائی کرو گے ان کا رین اتار دو گئی کیونکہ ہمارے برمہ وشنوں میں اس کے روپ ہوا ہے تو اس کا ہم نے رین دینا ہے تو اس ایک نام کے جاب سے ہم اتنی کمائی کریں گے کہ یہ ہمارے کو رین مقت کر دیں گے اور جب ہم یہاں سے سریل چھوڑ کر چلیں گے تو یہ کھلے ملیں گے سب کپاٹ ہمارے یہ چینل ہمارے جو ہمارے نیچے سے رکھتہ ساپ ملے گا ہمارے سب کلیرنس ہوگی تو ہمیں اس ائرپورٹ تک جانے دیں گے نہیں تو نہیں جانے دیں گے جو کتنی بات بنا ہوئے اور پھر ہم پہنچ کر ترکوٹی میں جب ہم پہنچے یہ انٹرنیسنل ائرپورٹ ہیں وہاں پر جانے سے پہلے ہم نے ایک منطر اور لینا ہوگا ستنام اور وہ ستنام سے کیا ہوگا کہ آپ وہاں جانے کا ائرپورٹ تک پہنچنے کا سارا سامان تیار ہوگیا اور کمائی آپ کی ساتھ ہوگی ہم نے ستنام میں دو منطر دی جاتے ہیں ایک تو اوم نام تو سیدھا ہی ہے اور اس اوم نام کی کمائی بھی ہم نے کال کو دینی ہوگی برہم تک چھوڑ دینی ہوگی ہم نہیں لے جائیں گے کیونکہ گیتہ جی کے گیار میں جائے اندر لکھا ہے 47 47 53 اور باؤن اور 53 سلوگ میں کہ میری پرابطی نہ تو ویدو موبرنیت بھی دی سے اور نہ ہی کسی یق سے نہ ہون سے یعنی ویدو میں اوم نام کا جاپ اور یگ ہون ہیں ان سے پرابطی نہیں ہے اس کا بینیفٹ ملتا ہے سورگ پہنچ جانا دیو بن جانا مہا دیو بن جانا راجہ بن جانا اور پھر دوسرا کرم بھی برابر گھوگنا ہوتا ہے جو اسوب کرم ہوتے ہیں ان کے لئے سورگ میں جانا یہ یہاں کا ہارڈنڈ فاسٹ اٹل نیم ہے اوم نام کے ذاق سے پرماتمہ پرابطی نہیں ہو سکتی ان یا بینیفٹ صدی آجانی یہ سویدان ہمیں لاب مل جاتا ہے اس لئے ہم نے یہ لاب نہیں لینا اس اوم نام کے ذاق کو ہم جو تن رضن کو سو دیں گے اور پھر یہ ہمیں یہاں اس پربرم کے نام کی کمائی کا ہم پربرم کے لوگ میں دیں گے جسے اوم تت ست کہا اوم تو سیدھ آئی ہے اور دوسرا جو تت نام ہے اس کو یہ برم بھی نہیں دے سکتا اور یہ برمہ وشن ومحز کے اپاسکس سنت اس منتر کو دیتے ہیں یہ ادھکاری بھی اس میں سپس لکھا کہ ارزن یہ پرارن ہوتا ہے ویسے تو چالیس سے ادھائے نمبر اٹھارہ کے چالیس سے پوری پرکریا سروح ہوتی ہے کہ وہ پرمہ آتما کوئی پور ہے اور اس کو دیکھیں یہ دیکھیں گیتا جی یہ گیتا پرش گورپور سے پرکافی تا ہے اور اس کے پرارم کرتے ہیں اس میں کہا کہ جس پرمیشور سے سمپر پرانیوں کی اتفتی ہوئی ہے اور یہ سمست زگت ویابت ہے اس دیکھ سے یہ سمست زگت ویابت ہے اس پرمیشور کی اپنے سبھاوی کرما دورہ پوزا کر کے منصف پرم سجدی کو پرات ہوتا نہ کچھ کتا میڈی دیس بتا رکھ نہ کتا دی میں پہنچ نے کی ویس سیدھی بتائی ہے کہ اس کا سبھاوی کرم یعنی گردی نام دے اپنا بزن کرتے رہو یگ کرو آون کرو آدھی بس اپنا تو اس کے بعد کیا ہوگا اب چھے سٹ میں لکھا ہے سلوک نمبر ایک سٹ یہ دیکھو بیسٹ سے ہی بھالت شروع پرکار سے اس پرمیشور کی سرنم جا اس پرماتما کی کرپا سے ہی تو پرم شانتی اور سناتن پرم دھام کو پرابط ہوگا کتنا سپس کیا ہے شانتی کو پرم شانتی کو اس کال کے لوگ میں کوئی شانتی نہیں ہے ساس وطم ستھان ساس وطم کارت ہوتا ہے سناتن عرصہ صدا رہنے والا ہم اس کو ست کہتے ہیں اور ست انوان دھام لکھا ہے ہم ست دھام کہتے ہیں ست لوگ کہتے ہیں یعنی اس پرماتما قویر صاحب کی کرپا سے ان کا بیدی وساد نہ کرنے سے ہم اس ست لوگ میں پہنچ جائیں گے اب یہ 63 میں کہا کہ میں نے تیرے کو دونوں بات بتا دی اگر میری بھکتی کرنی ہے تو میری سرن میں آ جا تو میں تو تجھے سرگ تگلے جا سکتا ہوں اب 63 میں کہا کہ اس پرکار گوپنیاں سے عتی گوپنیاں پورا دیکھو دیکھو یہ اس پرکار میں رہنا چاہتا ہو تو یہ تو لڑنا جھگڑنا بنا ہی رہے گا جنم مرتیو بھی بنی رہے گی اس پرماتما کے سرن میں تیری کبھی مرتیو نہیں ہوگی یہ گوپت دیان میں نے تجھے دے دیا اب چاوست تمہ دیکھو اب اس میں دکھا ہے کہ سروے گوہتم بھے ایک تو گوپت پہلے کہے دیا اب دوسرا گوپت اور بتاتا ہوں اور گوپت بھید کیا ہے یہ میرے ویچاروں کو پرم ایک خاص ویچار میرے پھر سننے بھوئے مانے پھر سرون مانے سننے اس پہ اسی میں درڈم کی تھی وہ پرماتما یہ بھگوان میرا بھی پکا درڈم مانے بلکل نیسن سے اس تھی میرا بھی اس دیو ہے اس لئے میں تیرے ہتم کہتا ہوں کہ میں بھی اس کی پوزہ کرتا ہوں اس میں سپس لکھا ہے کہ میرا پوزہ دیو اس اس دیو میرا بھی یہ میرا بھی واسطوہ میں پکا یعنی نیسن سے میرا پوزہ دیو ہے یہ تیرے ہتم کہتا ہوں یہ سنسکرت سے ہندی آپ کو بنا دی انہوں نے ان کا انجان پناہ کیا ہے اس دیو ہے اب دیکھو 65 اب 66 میں دیکھ شئے گا یہ پیس ہے پیریت یہاں کے نالک سے لکھی دیا کہ اب کہا کہ اگر میرے پوزہ کرنا ہے تو میرے کے اندر رہے مجھ میں من والا ہو میرا بھگت بن میرا پوزن کر کرنے والا ہو مجھ کو پرنام کر ایسا کرنے سے مجھے ہی پرابت ہوگا تُس ست پردگیا کرتا ہوں کیونکہ تو میرا پریہ ہے یا پریہ کا سب سیدھا پریہ لکھ دیا ٹھیک ہے وہ اسٹ ہے تو میرا اسٹ دیو ہے اب یہاں دیکھو کہ میری سرن میں رہتا ہے تو میری سرن میں رہنی نہیں تو اگر وہاں جانا ہے تو کیا کرنا ہے سروے دھرمان پریتاج مام سبھی سارے پوزائیں چھوڑ دے میری اور ایکم سرنم ورج اس ایک کی سرن میں جا سن سکر تھی دی سی ہے اہم تمام سر پاپ بھے مکشامی ماسو چاہ یہ کال بھگوان کہتا ہے میری ساری پوزا چھوڑ دے تو میرے جتنی آج تک تنے کی ام نام کے جاگ کی ایکم جس کے برابر کوئی دوسرا نہ ہو اہم میں تجھے سب پاپوں سے مکش کر دوں گا اگر تد میرا رن اتر جاگا میں تجھے بری کر دوں گا انہوں نے کیا لکھا کہ سرپورن کرتے و کرموں کو مجھ میں چھوڑ دے ایکم ایک اس کا لکھنا تھا اس ایک کی سرن مام سروادھار پرمیشور کی سرن میں آجا آجا نہیں ورج کا عرض سیدھا ہی لکھا ہے جا آجا کا تو مطلب ہی نہیں ہے اب دکھاتا ہوں آپ کو سبت کو ورج معنی جانا چلا جانا اور اس کیا سنسکرتی کا کارنے اپنی اگیانتہ صد کرنے کے لئے اسی سلوک کا سارا لے کے اس کا غلط ارد کر دیا میں تجھے سمپون پاپوں سے مقت کر دوں گا سوچ مت کر ورج کا عرض دکھاتا ہوں ورج معنی نے لکھا آجا میں نے کم سے کم دس سیت انگیتہ جی سرلات کرتاؤں کی کتابیں دیکھی ہیں سرلات کی ان میں سب ہی نے یہ لکھا کہ انتوں نے اتنا دیرہ کر دیا ستیانو کا کہ ایک ایک سبت کو کلیر کر سبست کر چلنا پڑے گا تب ان پیاری آتماؤں کو سمجھ نہ ہوگا نیتی آپ کو ترند بمراہ کر دیں یقین یہ انہوں نے تو پہلے کر ہی رکھا تھا اپنے کو ہمارے پوروزوں کو ساری غلط ہونا تھی تھا یہ سبت کوش بھی انہوں نے غلط بنا دیے ان ساستروں کو ادھور سنتوں کی ٹیکہ کو ٹھیک رکھنے کے لئے یہ دیکھو یہ ہے سنسکر ہندی سبت کوش میرے پاس ایسی ایسی تین چار رائٹروں کی لیکس کی سنگرہ کرتاؤں کی سبت کوش ہے انہوں سے یہ ملتی جلتی سب سے ٹھیک اور یہ سری وامن شیورا مابتے اب ورج کا رف دیکھا انہوں نے ٹھیک لکھ کر پھر گلت کر لیا یہ دیکھو ورج یہ وہی ہے ورج جو آپ نے دیکھا تھا گیتہ جی میں اس کا رف تھا جانا چلنا پرگتی کرنا اچھا ویدہ ہونا سیوہ سے نمرت ہونا اٹھنا پیچھے ہٹنا اور اس نے اسی گیتہ کے یہ پدھار نہ لکھ دیا یہ گیتہ جی کے تھر میں جائے کا چھہ سٹھ میں سلوکی آٹھ لے گئے اس میں لکھ دیا پدھار نہ پہنچ نہ درسن کر نہ اے تیرے اس ورج کا ہی ورج نم بنا ہے گھومنا پھرنا یاترہ کرنا نرواز نکالا وہاں تو ایسے لکھ دیا یہاں پہ ایسا کر دیا اب دیکھو اور بھی دکھاتا ہوں آپ دوسرے یہ لکھئے نہیں یہ دیکھو باسا سبت سلسکت اور ہنڈی کوئی گلیشیس انتر نہیں ہے رام ناران لال بینی پرساد پرکاسک تھا پستگ بکریتا علاوہ بادش پرکاسک ہے اٹیس میں ورج کا عرصی دھائی لکھا ہے یہ دیکھو اوپر ورج گمن جانا چلنا بس آگے دیکھو نیچے ورج ورج چلنا جانا اسی پرکار یہ تیسرا سبت کو دیکھو ہم نے اس اندھیرے کو ہٹانے کے لیے کتنا وہ دکھانا پڑے گا تب جا کے ہمارے سمجھ مہ آگی ہر دیو بیہاری اور اس کے اندر دیکھئے آپ یہاں دیکھو ورج ورج کارت مارگ سڑک سمہوں آگی رکھا گوپیوں کی بستی اور آگے ورج مانے ورج مانے گمن کرنا جانا گمن جانا پرستان کرنا چلے جانا اب اس پرکار اس ست کو ست صد کرنے کے لیے نہ جانا کتنے پرمان پیاری آتماؤں کو دی جائیں گے تب یہ اگیا روپ دہرہ ہمارا ہٹھپا ہوگا نہیں کہ چھوٹا تھا بھی کمی رہ گی نا اس داس کے دورہ کیونکہ یہ تو اندھیرہ پہلے بہت زیادہ ہے تو ترنت آپ کو کہیں گے دیکھا نا ہم تو ویسی کہ رہے یہ تو ویسی کہ رہا تھا کیونکہ مجھے تو گمار کہیں گے کیونکہ ہمارے قبیر صاحب کو گمار کہا کہ وہ تو ایک جان تھا جلہ تھا کے جانے اور ہمارے گریب دہشی کو باولہ کہا کرتے تھی جنہوں نے پربو کو دیکھا اور ست بتا ان اگینی سنتوں اور مہددوں جنہوں سوم گیانی تھا انہوں نے بھوری آتمہ ان کو گمراہ کر دیا اور ان کو پیچھا لگا دیا گریب داست جیسے مان پرس جنہوں پرمات سوم دیکھا اور یہاں پر اس ہریانہ کے اندر ان کو دس گاؤں میں بھی نہیں جانتا کہ پرمات ما تھی گاؤں میں انہے پوجائیں ہو رہی ہیں پربو کی پوجا نہیں کیونکہ لال کی قیمت جوری ہی جان سکے اس پرکار اب گیتہ جی میں جو آپ کو بتا رہا تھا کہ میری سبھی پوجائوں کو سوڑی کا ارزن اگر اس پرمات ما کو پانا ہے تو اس کی سر مہ قطع انہ نے من پس لگا